بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا یہ جو آج کا ویڈیو ہے یہ ایس ڈیو ڈیو ٹی ایم ٢٠١ کے اوپر ہے جس میں آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ایس ڈیو ڈیو ٹی ایم ٢٠١ کے اندر ہم لوگ کنٹور کو کیسے ڈرا کرتے ہیں تو یہ اس کا فیفت نمبر ویڈیو ہے تو یہ ایس ڈیو ڈیو ٹی ایم سٹارٹ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کا آٹوکیڈ کھلا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو آپ کی یونٹس ہیں وہ ڈیسیمل میں ہونے چاہیے تو سب سے پہلے میں آٹوکیڈ کے اندر اپنی یونٹس کو سٹ کرتا ہوں تو یونٹ آپ کے ڈیسیمل میں ہونا چاہیے وہ ان چیز میں ہو فوٹو میں ہو میٹروں میں کوئی سیشن نہیں ہے لیکن ڈیسیمل ہونے چاہیے اور اس کے باہر اس کو اکی کر دیں اور اس کے باہر آپ ایکسل کی اپنی فائل کھول لیں جس کے اندر آپ کے ڈیٹا موجود ہے میرے پاس یہ ڈیٹا پڑا ہوئے جس میں یہ کچھ فرضی سے پوائنٹس ہیں تو اس میں پہنے نمبر پہ میں نے سیریل نمبر دیا ہوئے سیکنڈ پہ میں نے جو ہے وہ ایسٹ ہے اور تھرڈ پہ جو ہے وہ میرے پاس نارت ہے فورت ہائٹ اور فیسٹ میں یہ کوڈ یا ریمارکس جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں تو اس کے لئے اس کے لئے کیا کروں گا سب سے پہلے میں ایس ڈیو ڈی ٹی ایم ڈوانٹی فورٹین کو رن کرتا ہوں تو رن کرنے کے بعد اس میں یہ سب سے اوپر ہے پوائنٹس تو میں امپورٹ پوائنٹس کرتا ہوں فرام ایکسل تو اس کے لئے میں یہ جتنے میرے پوائنٹ ہیں ان کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں ان کو امپورٹ کر دیتا ہوں امپورٹ کرنے کے بعد آپ پاٹو کیڈ میں آجائیں تو اگر آپ کو وہ کوائنٹ نظر نہیں آرہے تو اس کے لئے آپ زیڈ انٹر اے انٹر یا ماؤس کا سنٹر کا جو بٹن ہے اس کے اوپر ڈبل کلک کریں تو آپ کو تمام کے تمام پوائنٹ نظر آ جائیں گے تو اس ڈبلیو ڈی ٹی ایم ٹوائنٹی فورٹین جو ہے اس کے اندر کیا ہے کہ کوئی بھی کام چاہے آپ کو کنٹرول درا کریں چاہے وہ کوئی الائنمیٹ یا پروفائل بنائیں یا کراس ایکشن بنائیں اس کے جتنے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے بونڈری کرنا ضروری ہوتا ہے کیوں اگر آپ بونڈری نہیں کریں گے تو جو اس کے باہر کے پوائنٹس ہوں گے وہ ان کو کور اپ نہیں کرے گی یہ صرف انہی پوائنٹس کے اوپر کام کرتی ہے جو بونڈری کے اندر ہوتی ہیں تو میں نے یہ بونڈری لائن اس کے گرد درا کر لی ہے اور بونڈری درا کرنے کے بعد کیا ہو گیا میں تھوڑا ویڈیو کو پاس کرتا ہوں تو بونڈری درا کرنے کے بعد آپ میں اس فائل کو سیف کر لیتا ہوں تھوڑا مسئلہ چلتا ہے میرے کمپیوٹر کے ساتھ تو کنٹرول اس تو اس کے بعد پہلے پوائنٹ امپورٹ کریں گے ایکسل سے اس کے بعد بونڈری درا کریں گے اور اس کے بعد ہم ان کو ٹرینگولیٹ کر لیتے ہیں تو میں اس پروسیڈ کو یس کرتا ہوں کسی بھی پوائنٹ کو کچھ انچیک یا چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ اکے کر دیں اور اس کے بعد اکے اور اکے اور اس طرح ہمارے پوائنٹ جو ہے وہ ٹرینگولیٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ کنٹرول درا کرنے کا تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ سمپلی یہاں پہ یہ کنٹرول درا کرنے تو اس میں کنٹرول جو دیا گیا ہے وہ ایک میٹر ہے میجر کنٹرول جو ہے وہ پانچ پہ دیئے گئے ہیں اور میمیموم ڈسٹنس جو ہے وہ پوائنٹ ون ہے تو اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہے تو آپ ان کے درمیان انٹرول اور میجر کنٹرول کو اپنی مرضی سے پانچ پہ میجر کنٹرول کر سکتے ہیں دوسرا اور تیسرا جو بھی آپ کو چاہیے اس کے حساب سے آپ یہ دس بھی کر سکتے ہیں تو انٹرول آپ اپنی مرضی سے چینج کر دکھتے ہیں میں اس کو فلال ایسے رہنے دیتا ہوں اور اس کو ڈرا کر لیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس کنٹر جو ہے وہ ڈرا ہو گئے ہیں تو کنٹر تو ڈرا ہو گئے ہیں لیکن اس میں ایک چیز جو کمی رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کنٹر کے اوپر اس کے پوائنٹس یہاں الیویشن نہیں دیا گیا ہمارے پوائنٹس تو نظر آ رہے ہیں لیکن ان کنٹر کے لائنوں کا الیویشن کیا ہے وہ ہمیں یہاں سے نہیں نظر آ رہا تو اس کے لئے حملہ کیا کریں گے کہ میں دوبارہ کنٹر کے اندر جاتا ہوں اور یہ تھرڈ نمبر پر ہے کنٹر انوٹیشن تو انوٹیشن کو سلیکٹ کیا تو اس کے بعد یہ سب سے اوپر ہے ٹیکس ہائٹ تو ٹیکس ہائٹ ہے بائی دفارڈ اس میں وان ہے آپ اپنی مرضی سے اس کی جو بھی ٹیکس ہائٹ رکھنا چاہے وہ رکھ سکتے ہیں اور لائن ٹائپس اس میں ہم لوگوں فلال پولی لائن ہی رہنے دیتے ہیں اور تیسرے نمبر پر ہے کنٹر آپشن کہ ہمیں یہ کنٹر جو وہ سنگل کنٹر لگانا ہے ملٹی اور میجر لگانے ہے یا ملٹی آل لگانے ہے تو میں اس کو ملٹی آل کر دیتا ہوں اور انوٹیشن پوزیشن وہ کہاں پہ رکھنی ہے اپنے ٹاپ پہ رکھنی ہے میڈل میں یا باٹم میں میں کہتا ہوں کہ مجھے میڈل میں ہی اپ ایلیویشن چاہیے اور اس کے بعد اس کو ایڈ کر دیں ایڈ کرنے کے بعد یہ نیچے آپ کمانڈ بار میں دیکھیں تو یہ کہہ رہا ہے کلک فرس پوائنٹ تو میں فرس پوائنٹ یہاں پہ کئی کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد کراس میں جہاں بھی آپ کا کنٹر چاہیے وہاں پہ آپ جا کے دوسرا پوائنٹ اپنا کلک کر دیں تو اس طرح سے آپ کے جو کنٹورز ہیں وہ ان کے اوپر ایلیویشن ڈرہ ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو تمام کنٹورز کے اوپر جو ایلیویشن ہے وہ ابھی مل گیا لیکن یہاں پہ اگر آپ اسی سائٹ پہ دیکھیں تو آپ کو نظر نہیں آ رہا تو یہ وہ کنٹور ہے جو کنٹنیو جہاں پہ میں نے لائن کو ڈرہ کیا ہے وہاں پہ مجھے ایلیویشن مل گیا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کسی ایک لائن کے اوپر یا ایک کنٹور کے اوپر ایلیویشن چاہیے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے سمپلی یہاں پہ جاں پہ آپ سنگل کو چیک مار کر لیں گے ایڈ اور جا کے وہ کنٹور اور وہ پلیس سیلیکٹ کریں گے جہاں پہ آپ کو ایلیویشن چاہیے وہاں پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کا ایلیویشن آ گیا ہے تو اس کے لئے اگر آپ یہ سمجھ دیں کہ یہ جو ٹیکسٹ ہیں یہ سائز سیم نہیں ہے آپ کو تھوڑا بڑا چاہیے تو آپ یہاں سے ٹیکسٹ کا سائز بھی بڑا کر سکتے ہیں تو اب دوبارہ میں ایک سنگل کنٹور اپلائی کرتا ہوں نیکس لائن پہ تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ جو ہے کنٹور کا سائز اس کا لیول کا سائز جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے تو یہ اس طریقے سے آپ ایس ڈیولیو ڈی ٹی ایم ٹوئنٹی فورٹیز کے اندر اپنے کنٹور ڈرہ کر سکتے ہیں ان کے اوپر اپنے کنٹور لیول یا لیول لگا سکتے ہیں جیسا سیول 3 ڈی میں لیول ہوتا ہے ان کا سائز آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں اصل میں یہ سیول 3 ڈی کی طرح بہت ڈیپ لی تو نہیں ہے اس میں لیکن یہ ایک رفلی کام اور جلدی کام کے لیے یہ ایک اچھا سافٹ ویئر ہے تو آج کی ویڈیو کوئی اتنا ہی کہ ہم لوگوں نے اس میں دیکھا ہے کہ ہم لوگ کیسے کنٹور ڈرہ کرتے ہیں اور ان کے اوپر لیول کیسے لگاتے ہیں تو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے وہی بات کہ یوٹیوب کے اوپر یہ میرا چینل ہے میرے نام سے عامر شہزا ٹوان سکس سے نام سے آپ یوٹیوب کے اوپر یہ لکھ کے انٹر کریں گے تو آپ کو میرا چینل مل جائے گا اور اس کے بعد آپ یہاں سے یہ ریڈ بٹن سے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ میرے آنے والے جو جتنے بھی ویڈیو ہیں ان کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ